جے کے ٹی وی کا آئیڈیا دراصل ان لوگوں کی آواز کو قوت بخشنا ہے جن کو سنا جانا تو کجا ان کی آوازوں کو دبا دیا جاتا ہے جمہو کشمی ریاست کے تمام حصوں سے ہی نہیں بلکہ پورے خطے میں بالا دست طبقات کے ہاتھوں پسے ہوئے انسانوں کی منتشر آخو بقا اور طاقتور آواز کا نام جے کے ٹی وی ہے جمہو کشمیر ٹی وی کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ جو اوورسیز کشمیری ہیں یا کشمیر میں رینے والے کشمیری ہیں ان کے ان تک بڑی درست معلومات پنچائی جائے اور ان کے جو مسائل ہیں ان کے اوپر تجزیہ کیا جائے اور تجزیہ غیر جانبدار ہو اور منصفانہ ہو تاکہ لوگوں کے اندر ایک بحث کا محول پیدا کیا جا سکے کہ وہ اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے اپنے وسائل کے درست استعمال کی ایک سیاسی شہور کی جدوجیت میں کیسے حصہ لے سکتے ہیں جمہو کشمیر ٹی وی لائیو کا خیال ممتاز آزادی بسند کشمیری تلت بٹ کو اس وقت آیا جب وہ کوونٹری یونیورسٹری میں فلم اور میڈیا کے طالب علم تھے ابتدائی طورتی ویب سائٹ سے شروع کر کے باتدرید پوری ٹیم کے تعاون سے جمہو کشمیر ٹی وی قائم کر دیا پہلے مرحلے میں ہم نے دنیا بر میں آباد ریاستی کشمیری بسے منظر کے حامل انکرز کو جوڑا ہے جنہوں نے دنیا بر میں آباد کشمیریوں کے مسائل کو اجاگر کیا ہے اور انہوں نے ایسے مسائل کو اجاگر کیا ہے جس کو دوسرے چینل نظر انداز کرتے چرے آہے ہیں جے کے ٹی وی لائیو ریاست جمہو کشمیر کو تقسیم کرتی خونی لکیر کے دونوں جانب اور دنیا بر میں ان کشمیریوں کی آواز بن چکا ہے جو خود مختار جمہوری اور ترکیب ساند ریاست جمہو کشمیر کو اپنی منزل سمجھتے ہیں اور اس تجربے نے یہ ثابت کیا ہے کہ جو جغرافیائی تقسیمیں جبری طور پر ریاست جمہو کشمیر کے باشندوں پر مسلط کی ہوئی ہیں اور جنہوں نے ان کو ایک دوسرے سے دور رکھا اور بہت سی غلط فہمیوں کو پھیلا رکھا ہے آج کے جدید ٹکنالوجیکل دور میں ان تقسیموں کے آر پار خیالات، سوچیں، خواہشات سفر کر سکتی ہیں، نظریات سفر کر سکتے ہیں اور ان غرت فہمیوں کو دور کر سکتے ہیں اس فہم کے ذریعے ریاستی عوام کے دنیا روابط کو فروغ دیا جا رہا ہے اور حقیقی مسائل جو کشمیری عوام کے قومی مسائلی انہیں اجاگر کیا جا رہا ہے اس کے ذریعے رابطوں کو فروغ دیا جا رہا ہے ہم چاہتے ہیں کہ اس کا اگلا مخلہ اس کا آغاز کیا جائے اور یہ آغاز بنیادی طور پر ریپورٹنگ کا ہے اس ریپورٹنگ کے آغاز میں، اس ریپورٹنگ کے مراہل میں ریاست جمع کشمیر کا یہ ویب ٹی وی اپنے مختلف علاقوں سے برائرہ راست ریپورٹنگ کرے گا جس میں گلگیت، بلتستان، آزاد کشمیر، جمعو، لڈاک یہ تمام ریجن شامل ہیں اور وہاں سے برائرہ راست ریپورٹنگ کی جائے گی سوشل میڈیا کا تاکہ حالات حضرہ کے ساتھ ہمارا روابط جڑ سکے اور ہمیں بحبر رہ سکے فیضان منور فر جکی ٹی وی پرامیرپور پاکستان ایڈمنیسٹریٹیڈ کشمیر پاکستان کے زیر انتظام ریاست جمعو کشمیر کے دارالحکومت مظفر آوات سے میں ہوں عبدالحکیم کشمیری پاکستانی زیر انتظام کشمیر کے علاقہ نیلم ویلی سے میں ہوں عثمان تارک چوبتائی کورسپانڈنٹ جے کے ٹی وی نیلم ویلی جمعو کشمیر کے مسئلے کے منصفانہ اور جمہوری حل کے لیے جمعو کشمیر ٹیلی ویجن کو ایک نئے لیول پر لے جانا ضروری اس کے لیے ان تمام دوستوں سے بزارش ہے کہ ہمارے ساتھ جڑیں اور ہماری مدد کریں دنیا بھر میں ایک جمہوری اور سانج مہاشرے کی تعمیر کے سلسلے میں مصروف عمل دوستوں کی طرف سے ہمارے تو مدد کی ضرورت ہے جیکی ٹی وی لائیو کو بابسوق اور محصر بنانے کے لیے ہمیں آپ دوستوں کے تعاون کی ضرورت ہے اس چینل کو نیکس ٹیج تک لے جانے کے لیے آپ ہمارے دست و بازو بنیے ہم آپ کو اپنا ایک چینل مہیا کریں گے جو آپ کے حقائق اور جذبات کا صحیح ترجمان ہوگا میں سٹیٹ جمہور کشمیر کے تمام لوگوں سے ریکرسٹ کرتی ہوں کہ اس کراؤڈ فنڈنگ میں ہمارا سپورٹ کریں اور اسپیشلی جو لوگ یورپ میں مقیم ہیں ہماری نظریں ان کے اوپر رہیں گے اور امید کرتے ہیں کہ وہ لوگ اس کراؤڈ فنڈنگ میں ہمیں بڑھ جڑتا سپورٹ کریں گے اور ہمارا ساتھ دیں گے تاکہ ہم جو مظلوموں کی آواز ہے جو ہماری ریاست کی آواز ہے جو ہمارے اتفیسے ہوئے طبقے کی آواز ہے اس کو ہم کو دنیا تک جو ہے وہ پہنچائیں گے امید ہے آپ لوگوں کا سپورٹ آپ لوگوں کا ساتھ آپ لوگوں کی دعائیں اور آپ لوگوں کے رہنمائی ہمارے ساتھ دیں گے موسیقی